ہلو جی اسلام علیکم اور گوڈ مارننگ دن آج ہے وینس ٹی کا اور ڈیٹ آج ہے تین مارچ مجھے یاد بالکل بھی نہیں ہے میں صرف درست دیکھ کے بتاتا ہوں گاڑی میں جہاں پہ لکھی ہوئی آتی ہے تو سین کچھ پچھلے دو دنوں سے اس طرح سے ہو رہا ہے انٹرنیٹ بند ہے دو دن ہو گئے کنٹینیویس بند ہے کوئی وائر وغیرہ اس قوم کی ڈیمیج ہو گئی ہے جو ابھی تک رپیر نہیں ہو پائی ہے انٹرنیٹ نہیں آ رہا موبائل پر فورجی نہیں آ رہا اور صرف موبائل سگنل آ رہے ہیں اس پہ صرف کال جو ہے نا وہ بھی ڈیسٹرب ہو کر آ جا رہی ہے باقی سین اس طرح سے ہے کہ ویدر کا اگین خراب ہو چکا ہوا ہے دو دن صرف دھوپ دھوپ تھی دو دن کی دھوپ ہے پھر دوبارہ تھنڈ ہے بس وہ والا حال ہو چکا ہوا ہے اب پھر جو ہے رہا وہ تھنڈ ہو چکے ابھی میں اٹھا ہوں کوئی شاید دس پندرہ منٹ پہلے اور میں نے کہیں جانا ہے آج کسی سے ملنے آگے پھسو اور پھسو اس کی تیاری ہے اور دن اس کے بعد جو ہے وہ میں نے پھسو بھی جانا ہے سوست بھی جانا ہے شاید نا اور شاید وہ والا سوست والا کام بھی آج کر ہی آتا ہوں تو بس پھر آپ کو جہاں نا وہ پچھلے دو دن میں نے جو کیا 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 ہے بجلی کا سامان گلگٹ سے جو لے کر آیا تھا گملے شملے پھول چھول وہ دکھاتا ہوں کہ وہ اب کیسے بنے ہیں چلیں آئیں میں آپ کو اس کا ذرا اوور ویو کروا دوں چلیں جی موسم کی صورتحال کچھ یوں ہے یہ دیکھیں سامنے بادل جو ہے وہ اوپر آ چکے ہوں ہیں صحیح شدید والے اور لگرائے کے شدید بارش ہونی ہے جو ہم نے کل کام کیا ہے وہ ہے یہ والا یہ کچھ پھول وغیرہ یہ تو ابھی اوپر شفٹ ہوں گے کچھ چیزیں پیرس پہ یہ لگائے ہیں کیاری اشیاریاں بنائی ہیں اور کچھ لائٹنگ کا کام کیا ہے ملشان صاحب نے کیا اٹھایا اتنی بھی سردی نہیں ہے جتنا تم جیسے گھڑا ہوا ہے یہ کچھ نئی لائٹیں انسٹال کی ہیں پارکنگ اور گارڈن ایریا میں اس کو بھی ابھی کام چل رہا ہے سر ستل باقی جو ہے وہ آگے کا آج کا سفر کیسا رہتا ہے کیا کرنا ہے آج کا دن کیسا ہے پتہ نہیں ہے ویڈیو کب آئے گی بڈ جو ہے وہ ساتھ ساتھ دکھاتے جائیں گے آپ کو لائٹ آگئی ہے اوکے جی ابھی ملتے ہیں تھوڑی دیر بعد ایک ایسی چیز نہیں مل رہی ہے جو کراچی میں شاید ہر کریانے کی ہر پتھان کی دکان پر مل جائے زیرو کا بلب اس کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ گلگٹ جائیں وہاں سے پھلے گا زیرو کا بلب لینے دو بلب لینے کے لیے گلگٹ جاؤں بڑا رول ہے جی یہاں میں بس جو چیز ہے وہ ہے جو نہیں ہے تو وہ نہیں رکھیں گے تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سردی بہت زیادہ ہو چکی ہے اگین آج میں ملکہ آج میں نے نا فل اس میں لگایا ہوا ہے ہیٹر یار ٹائم ابھی ہو چکا ہوا ہے کتنا پانچ پچاس اور میں ابھی جا رہا ہوں اوپر کریم آباد ایک جگہ پہ افطار ہے کوئی لوکل ڈیشیز کا تو ہنزہ ہی لوکل ڈیشیز نا تو میرے پاس آج صوبہ جو ہے وہ ایک انویٹیشن آیا تھا انویٹیشن آیا تھا اگر لوکل ڈیشیز آپ نے ٹرائے کرنے ہیں تو آپ آج آجا اگر آپ کا لائے جائے گا تو میں ابھی جسٹ نکلنے لگا ہوں اور آرونڈ آدھا کھنٹہ پڑا ابھی افطار کو روڈ بلکل خالی ہو چکے ہوئے ہیں ہنزہ کے اور آل موسٹ آدھا کھنٹہ رہ چکا ہوئے افطاری کو تو یہ کدر سے یہاں آرہا ہے یہ رکا ہوئے راستے میں میں نے جسٹ ایک جگہ پہ رکنا ہے ایک دوست سے ملنا ہے اور اس سے مل کے ایک شوق پہنا تو پھر میں اوپر چلا جاؤں گا مجھے بس ہارڈلی تین یا چار منٹ لگیں گے مجھے اب میرا خیال ہے کہ میں چار یا پانچ دن کے بعد اس کریم آباد نہیں تین یا تین دن کے بعد اس دن ہیدر آباد گیا تھا اور کریم آباد نہیں گیا تھا اور تین دن کے بعد کوئی میں واپس اس روڑ پہ مطلب ہے اس طرف جا رہا ہوں تو میرا آنا جانا آباد کی طرف ہی ہو رہا ہوتا ہے سرتی کی سیچویشن اتنی خراب ہے کہ میں سے بولا بھی نہیں جا رہا اور جیکٹ میں نے جو گرم والی جیکٹ وہ پہنی ہوئی ہے ٹمپریچر آراؤنڈ ایک یا زیرو ڈگری ہے برف پڑی ہوئی ہے آج صبح سے جو ہے نا اوپر پہاڑوں میں برف پڑ رہی ہے اور نیچے سپرنگ کلرز آ چکے ہوئے ہیں بہترین ویدر ہوا ہوا ہے لیکن سن والا سین بہت سراب ہوا ہوا ہے میری خالت ٹائٹ ہوئی ہے آج باتا نہیں کیوں شاید جو ہے وہ زیادہ ٹھنڈ لگ چکی ہوئی ہے یا کچھ اور سین ہے تو دیکھتے ہیں کہ کہاں تک چلتا ہوں ویسے جو ہے وہ ابھی عید کی چھوٹیاں آنے والی ہیں تو میں انشاءاللہ نکلوں گا عید کے لیے واپس نیچے سلام آباد کراچی یا رحمیر خان کہیں بھی تو دیکھتے ہیں موسم خراب ہو چکا ہوا ہے میبھی ہو سکتا ہے جو ہے نا وہ روڈ لاسٹ یئر بھی اسی طرح ہوا تھا رمضان میں چھبیس یا ستائیس رمضان کو ایک ریک روم ہائیوے بلوک ہو گیا تھا تو بہت مجھکل سے عید والے دن صبح یا رات کو جو ہے نا وہ پہنچے تھے گھروں میں دیکھتے ہیں ابھی کیا بنتا ہے یہ روڈ ہے جو اوپر کریم آباد کو جا رہا ہے اور نیچے کراک روم ہائیوے سے آراؤنٹ میں رکھتے ہیں ہارلی تین منٹ لگتے ہیں اوپر تک پہنچنے میں موسیقی 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 یہ وہ جگہ ہے جی میں نے جہاں پہ افطار کے لیے پہنچنا ہے انزا ایمبیسی سوری 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 یہ پرانا نام تھا انزا ایمبیسی ابھی کا نام ہے رومی داستان تو افطار ہم کریں گے رومی داستان پہ موسیقی سوری سے پکا سیدہ یہ سوری اس جان سے بھی رائز ف controل وہ اس نے کہا تھا یہ سکで یہ کھاؤ گے مجھے مطابق کروں گا یہ ملے گا یہ آپ کو اچھا لے گے میسینر ہے کہ مجھے کھانو کھانوک کہا یہ کرنے پھر رہا ہے یہ ایکسرائی گلاس باتایا یہ مجھے یہ کیا ہے یہ ہے یہ ہے ہنی بیری کچھ ہے کچھ کچھ اور یہ چھتے ہو یہ کیا ہے یہ مانتو ہے لینج یہ افتاری آپ نے دیکھی کتنی بہترین لوکل ڈیشز کی افتاری تھی یہ ارینج کی تھی نومان بہی نے مجھے انوائٹ کیا تھا اور رومی داستان جو رومی گروپ آف ہوتیل ہیں انہوں نے اور بہت ہی زبردست قسم کی افتاری تھی مجھے تو بہت پسند آئی کیونکہ لوکل ڈیشز تھی ساری ایچ این ایوری تنگ وز لوکل اور بہت مزیع کی افتاری تھی تو ابھی واپس جا رہا ہوں نیچے رویل ویلا اور جا کے اب کریں گے آرام سردی بہت ہوگی ہے بارش ہلکی ہلکی سٹارٹ ہوگی ہے ابھی ویسے کیمرہ میں نظر نہیں آرہی بٹھ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے تو آگے انشاءاللہ جو ہے وہ اب کل آپ کو دکھائیں گے کل جانا ہے میں نے اوپر اتاباد اور گلکین ایک گاؤں ہیں وہاں پہ بھی افتاری ہے تو زمزان کا سیزن ہے اور افتاریاں چل رہی ہیں بہترین زبردست دو تین دن غائب تھا پیچ میں اس کی وجہ یہ تھی کہ انٹرنیٹ نہیں چل رہا تھا یہاں پہ تو وہ ویدر خراب ہونے کی وجہ سے انٹرنیٹ بند ہو گیا تھا تو آپ انشاءاللہ جو ہے نا وہ آج چلا ہے تو آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہے گی تو ساتھ رہیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور انسٹاگرام پہ فالو کر لیں تو آپ کو ڈیلی کے اپ ڈیٹ انشاءاللہ ہنزہ سے ڈیریکٹ لی آتی رہیں گی اور یہ اب ہم آگے ہیں کے کے ایچ پہ نیچے تو چلتے ہیں جی آج کا دن یہاں پہ انٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ کل ملیں گے اللہ حافظ یہ ہمارا ہے اور آئل ویڈا کا آوٹر زرہ سپیس ہے آوٹر ویو یہ آج ہم نے آل موسٹ ریڈی کر دیا ہے اور چیزیں انہیرہ ساتھ نیو انسٹال کر دی ہیں اور یہ لائٹنگ لائٹنگ آن کر کے لائٹ نہیں ہے جنریٹرز لاکر آن کی ہے اور بہترین جسم کا ہم نے گراسی لاون کر دیا ہے ابھی تھوڑی سی گراس میٹر آس ٹائم لگے گا لائٹنگ شائٹنگ بہترین کر دی ہیں اور یہ پارکنگ ہے اور یہ کمپلیٹ ڈیو آ گیا جنہاں کا میں سوچا جاتا جاتا ہے آج آپ کو کسی کھائی گئیں آؤٹسائیڈ موسیقی